سامین جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج جیشن نوروس ہیں تو تبت بلتستان آرٹس کونسل کی جانب سے تمام جو ہمارے سامین ہیں جو دنیا کے کونے کونے میں بیٹھ کے ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمیں سن رہے ہیں ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور جیشن نوروس مبارک ہماری طرف سے قبول فرمائیے سامین اس وقت مقبون شاہین پلوگیرونز کا روح اس وقت بڑا ہوا ہے کتیا کچ لوگوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں جگہ جگہ لوگ ہیں اور یہاں پہ بہت بڑی تعداد میں لوگ جیشن نوروس منانے کے لئے تشریف لائے ہوئے ہیں اور یہ ہمارے فنکار برادری ہے جو یہاں پہ موجود ہیں اور یہاں پہ جیشن نوروس کا مارچ پاش ابھی ہوگا وزر اللہ گلگت بلتستان خالید خرشید صاحب اس کے مہمان خصوصی ہے اس کے بعد یہاں پہ باقیدہ پرگرام کا آغاز ہوگا تو ہمارے فنکار یہاں پہ موجود ہیں فنکاروں سے بھی آپ کی ملاقات کراتا ہوں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے فنکار بھی یہاں موجود ہیں یہ ہمارے کارٹون صاحب ہیں سر طبت بلتستان آرٹس کونسل تو کارٹون صاحب آپ اس موقع پہ کیا کہیں گے خیالے شکریہ علیک آزم بانو یہاں سے موقع کریں گے چیس نوروس کا مبارک شکریہ مقا ہے نوروس کے موکرس کارید خرشید صاحب خریف خریف خرشید صاحب ہمارے ہشے سے تعلق رکھنے والے بزرگ تلوار رکھنے والے لوگ ہیں یہ ہمارے ثقافت کے امین ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت یہ ہمارے بھائی یہاں پہ موجود ہیں خوشے سے تعلق رکھتے ہیں تلوار رکھتے ہیں اور یہ بھائی دیکھیں پھل ڈریس اپ میں ہیں بلتی ڈریس اپ میں ہیں خوشے سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ ہمارے بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں پھول بھی کیونکہ بہار کا موسم ہے اور بہار ہمارے بائیو بھی خوشے سے ہیں اور تلوار رخص والے ہیں تو ہمارے خوشے کے جو تلوار رخص والے ہیں ان کے جو انچارچ ہیں جناب ڈاکٹر غلام حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ڈاکٹر صاحب ہماری ثقافت کے حوالے سے جیشن نوروز کے حوالے سے آپ لوگوں کو کیا پیغام دیں گے جی شکریہ کازم گولڈن صاحب سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہے کہ آپ نے جو انعطیبات آرٹ کونسول کے ذریعے ہمارے بلتی کلچر کو ثقافت کو رواج کو زندہ رکھنے کے لئے آپ کی قوشیں لائق تحسین ہیں اور ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور یہ چیزیں جو آپ کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں ہماری جو روایات ہیں ہماری جو کلچر ہیں یہ تعریبان مادوم ہوتے جا رہے ہیں ختم ہوتے جا رہے ہیں تو اس کو زندہ رکھنے کے لئے پریزور کے لئے ہم اپنے مدد آپ بھی کر رہے ہیں ہم بھی جو اینا کر رہے ہیں تو یہ ایک قومی تحوار ہیں نہ صرف قومی بلکہ بین الاقوامی تحوار ہیں ابھی پوری دنیا مانتے ہیں کہ نوروز ایک عظیم دن ہیں تو یہ خالی مذہبی حوالے سے نہیں ہے یہ ایک ہماری قومی تحوار ہیں اور اس کو زندہ رکھنے کے لیے ہم نے جو انا ڈسٹرک کے ایڈمنیسٹریشن کے ذریعے ہم یہ جو گزشتہ کل رات سے ہم جو رنگا رہاں تحریبات جو کر رہے ہیں یہ انشاءاللہ آگے تیس مارچ تک جاری رہیں گے تو ہماری جو فنکار ہشے سے جو آئے ہیں کل انہوں نے خوش ارپا ایک قومی دانس ہے کلچرال کلاسیکل وہ پیش کیا اور آج انشاءاللہ ایک مشہور معروف ہمارے بلتیت وہ ہے دانس ہے کلاسیکل منطق سنمو وہ انشاءاللہ آج پیش کی جائے گے تینکیو یہ تھے ہمارے بہت ہی اچھے دوست اور خوشے کے جو کلچر رف ٹیم ہیں ان کے انچارج ہیں بہت بڑی بات ہے جو اپنی مدد آپ یہ کریں ہیں تو یہ کارٹون صاحب نوروز کے حوالے سے انڈے بھی ساتھ میں رکھے ہوئے ہیں نوروز مبارک لکھا ہوا ہے تو یہ دیکھیں جناب نوروز کے حوالے سے اور ہمارے نامور حنکار موجود ہے یہاں پہ عبدالمنان صاحب سامین یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو ہائی سکول نمبر ون کے بینڈ والے بھی موجود ہیں یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے جو ننمونے بچے ہیں وہ ہاتھوں میں اپنے بینڈ کے جو وہ لے کے بلتستان میں شاید یہ فرس ٹیم ہے کہ جو سکول لیویل پہ ہائی سکول جنگی ہائی سکول نمبر ون پوری سکردو میں بلتستان کی کلچر کے لیے ہائی سکول نمبر ون کے بہت سارے خدمات ہیں تو یہ لڑکے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے اپنی مدد آپ وہاں پہ یہ ساری چیزیں سیکھا ہے یہ بہت بڑی بات ہے بلتستان کے لیے عزاز ہے اور اس کے علاوہ دیگر سکولوں کے بھی لڑکے یہاں پہ موجود ہیں جو کلچر رغ بینڈ جو پائپ بینڈ کہتے ہیں یہ اگر ہمارے وزیر امید صاحب دکھا سکے ہمارے جو لڑکوں کو بہت خوبصورت اور ننے مونے لڑکے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ استاد بھی موجود ہیں تو سر آپ کہاں سے تیشریب لائے ہیں میں پبلسکو لینڈ کالیس ہے یہ لڑکے بھی پبلسکو لینڈ کالیس ہے جی پورا پبلسکو لینڈ کالیس کی سٹوڈن ہے اور بین پرٹون پہ جو ہم نے بنایا ہے اپنا اس پر بہت بہت شکریہ سر اللہ لوگوں کو آگے لے جانے کی توفیق دیں تو ادھر گوڑ سواری پولو پولو بلتستان کی عظیم کلچر کا حصہ ہے کہتے ہیں کہ پولو بلتستان سے ہی شروع ہوا ہے یہ لفظ پولو بلتی زبان کا لفظ ہے یعنی گول مول چیز کو پولو کہتے ہیں تو یہ پولو کی کھلاڑی عام پہ موجود ہے گوڑوں کے ساتھ یہ مارچ پاس میں فرسٹ جو ہمارا وہ ہوگا وہ پولو کی کھلاڑی ہی ہوں گے اس کے بعد جو باقی ہمارے جو دیگر حاکی کے پلیئر سے ہیں اور دیگر پھنکار ہیں وہ سارے اس کے بعد آئیں گے پہلے ہمارے پولو کی کھلاڑی یہاں پہ موجود ہیں ہمارے پولو ایزویشن کے ساتھ جناب استاد محترم محمد عباد صاحب بھی یہاں موجود ہیں اسلام علیکم سر پہشاہ سر کیا کریں گے سر آجیز خوبصورت دن کی موقع بس خوبصورت کا تو ادیان نہیں ہے رنگا رنگ پروگرام آپ خوب دیکھ رہے ہیں اچھا گوڑوں کا مارش ہے پراز بین ہے کراتے والے ہیں کرکٹ والے ہیں اچھا مختلف گیمیں بھی ہیں یہاں پہ ابھی مارش پاس ہو رہا ہے اس کے بعد کراتے کا کھیل ہوگا اس کے بعد پولوگرون میں نیزوازی ہوگا بسکاشی ہوگا بسکاشی ہمارا سکردو میں بلدستان میں یہ پہلی دفعہ کر رہے ہیں تو ریکارڈ کا یہ ہوگا اس کے بعد نیزوازی ہوگا نیزوازی کے بعد شمسی ازدنی ہوگا پھر پولو کا پہلا میچ شروع ہوگا ہاف ٹائم پر رسکاشی ہوگا اس کے بعد دوسرا میچ ہوگا تو انشاءاللہ بہت خوبصت میچ رنگارہ تغریب دیکھنے کو ملیں گے شاہدین کے لئے بہت شکریہ سر بہت شکریہ محمد عباد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پولو ایجریشنز کردو کے صدر بھی ہیں ان کی بڑی خدمات ہیں پولو کے لئے پولو جیسے کہ میں نے آپ کو کہا بلٹی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے گول مول سی چیز کو پولو کہتے ہیں اس وقت پورا گرون شائقین سے بڑا پڑا ہوا ہے اگر نئی وزیر صاحب اس سال نوزہ نہ رہے پورا گرونی شربا دکھ سے جیو گوانا دیو گیرنان اٹی کلچر نظر سے خشن جو شربی شربا لا اسکتا فائے جیو اٹی کلچر حوالی کا جیو کین اٹی دوگ لام پو جیو اٹی کلچر نوزہ نہ رہے گوانا دیو گیرنان سنسے بلویز باقی صاحب اون سید وزیر صاحب ننے مونے بچیاں ہیں جو ثقافتی ڈریس میں موجود ہیں تو ہم چاہیں گے جو ہمارے ننے مونے بچیاں ہیں ان سے بھی آپ کی ملاقات کرائیں آج جو جیس نے نوروز کے حوالے سے انہوں نے جو خوبصورت بلٹی ثقافتی ڈریس پہن کے یہاں آئی ہیں تو یہ خوشی کے موقع پہ تو ہم امنے جو بچیاں سے آپ سے ملائیں گے نوروز نتی ثقافتی ڈریس پہن کن دو گانا ہوں پی مین بلتستان خورین آگے پیچھے سوال فدکتو جو گانا کن جو درگو سید پندرد دینو گوانا اسلامی نظر نوروز سے لے گی ڈریس پہن کنی نین جو گوانا دیلتو جو سنتے بالبیس کن لجو گوانا دیون سا نوروزی خوشی درین ماش پاسی نوزی سانچی کمپوز بسے بلویس کن تون جو سقافتی ڈریسی نوزی جو گوانا لے گی خوبصورت ناتی بالتی کلچیر ریس کن جو خون اسی زیبتان بسے جو بلویس کنی سی جو گوانا درین گرونی آن سا جو ناتی بالتی ناتین کن جو ناتی تمار کن جو پرماتی که دیون تال سی جو گوانا سنجد جو ان جو انجو جو انجو زندہ قومی مثال پو خون اسی پوتی دوگ لانگون میبیت جو گوانا لے گوانا لے گوانا پبلک سکول اینڈ کالیج زبردست پبلک سکول اینڈ کالیج کے سٹوڈنس ہیں تو جنہوں نے یہ ایفیکٹ کیا ہے کوشش کیا ہے کہ جو ہمارے جو لوکل ڈریسیز ہیں ان کو زندہ رکھنے کے لئے ان کو آگے لوگوں تک اوانیز دینے کے لئے کہ یہ ہماری جو ڈریس ہے دنیا میں سب سے خوبصورت ہماری ثقافت ہے بلتستان کی اس کو ہم نے زندہ رکھنا ہے تو یہ ہم نے اپنی ڈریسیز کو اپنی طور طریقے کو اپنی جو کلچر ہے اس کو زندہ رکھنا ہے تو قوموں کی بقا بھی اپنی کلچر میں ہی ہے تو بہت زبردست ان کی کوشش ہے ہم اقراج تحسین پیش کرتے ہیں پبلک سکول اینڈ کالیج کے جو آساتیزہ اکرام ہیں یہاں ہم با شاہ سے پینجوں تو چیک اصل میں ہوں جی شہرولا جنی نوراو سے زین جائیں آگوان ایرے بھی آپ چی پیغام ہیں شہرولا جنی پیغام پیغام پیش سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک جس میں نوراو سے مبارک والی جو تو بھی خوشی نو پورا شرکت سو بس انجورت تھا دے گلے دکھ جو ہر وقت صرف یہ ایوانٹ پی انگر صرف تھا دے یا مل جل کے رہتے ہیں جو دے آنے والے زندگی میں بھی مل جل کے خوشی کے ساتھ پہامی تاؤن کے ساتھ رہے جو اید مبارک میں سے پہلے موسیقی 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 اید مبارک اید مبارک اید مبارک خواب 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 م gad Pal خواب خواب خوابCH خوابخ neighbor خوابخ خوابخ بلتسان چوپتر مقبول کھیل کنے نینجو گوانا ایر بھی آپ کو گار ٹیمی نینجو انگی رنمی سے چی کسل بھی ہو جو جنی نورو سے جاغا فوٹبال ٹیم انجو ان ایڈیڈ سپورٹس کلپ مسارن حسن کالنی ایسی نمائندگی بھی اپنی جو اور بھی ہی سپورٹسی فوٹبال انجو اگوانا نورو سے حوالی چی کسل بھی ہو جنی نورو سے ماتی فیرے چھوڑ جاک چین جو دین ایتان چو خائق ماشاءاللہ جو نمائندگی بھی چی تیم پا ہے جو دین ایسی نیر کو تریس کننن جو دین جو دین ایتانگی پیشتر لیگوانا اسی نیر کلار جو دین ایتانگی بھی ہو جو مجھے رہے ہیں جب کمیتے ہیں فرمیتے ہیں پاکستانی قومی اور پاکستانی قومی دیگر آپ کو ہمارے لگے چیار دفع ہیں پاکستانی پاکستانی سوال سوال پیدا دیر لحمتوں میں اس کے ساتھ ساتھ کشید دخشان طور پر مزند اگر آپ کو دیمائی موسیقی 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 ہیں ہمارے کراٹا کلب کے جناب سعید صادر موسیقی صاحب حمال صاحب موجود ہیں سعید علی سوری تو سر کیا کہیں گے آج اس پر مسئلت موقع پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ہم ایڈمنسٹریشن کے شکریہ آدھا کرتے ہیں دو سال بعد یہ ایونٹ جو منقض ہوا یہاں اور چیپ منسٹر گلگیت بلدستان خالد خرشد کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں سعید ہی ہمارے سینئر وزیر راجہ زکریہ خان محکون کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور میں جہاں تک میرا تریس سال اس سے فیلڈ میں ہوا ہے تو جب شروع شروع میں ہم اس گرونڈ میں آئے کرتے تھے ٹیم لے کے تو چار یا دو لڑکے ہمارے ساتھ ہوا کرتا تھا اب خوشیز بات کیا الحمدللہ آج ہماری تریس سال کے محنت رنگ لے آئی ہے سر اور آپ کے سامنے میں جی بی کی ملپ حسن آباد سے ان کا تعلق ہے حقیل صاحب ان کو بھی ہم مبارکبات پیش کریں گے آپ کی وسادت سے باقی ہماری میرا اپنا ایک مشن راہ کی گرونڈ سفید وردیوں سے بڑھے تو آج میں دیکھ رہا ہوں کہ جو میرا ساتھ ہیں یا جو اسوسیشن میں یا جو اکیڈمی اپنی چلا رہے ہیں سب یہاں موجود ہیں اور الحمدللہ تمام میرے شاگرد ہیں یہاں جتنے بھی ہیں اور ہمارے بڑے استاد مصر میں ہوتے ہیں تو یہ ان کی بھی قربانیاں شامل ہیں ایک شخص کا نام میں ضرور لوں گا ہر جو بھی میرے انٹرو کر رہے ہیں کہ میں ان کو ان کے متعلق ہے جرنل احسان محمود صاحب اگر وہ ہمیں سپورٹ نہیں کرتے تو ہم آج اس لیول پہ نہیں ہوتے تایکوانڈو اس لیول پہ نہیں ہوتے کیونکہ شروعات میں نے کیے مجھے پتہ ہے تو ہاں وہ جہاں بھی ہے مولا ان کو سلامت رہے ہمارے دعائے ان کے ساتھ دے اور آپ کی ایف ایم نائنٹی کیا ہے نائنٹی ون کے بھی ہم خاص شکر گزار ہیں شکریہ آدھا کرتے ہیں آپ کی بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اللہ آپ کو سلامت رکھیں بہت بہت شکریہ چونکہ آپ کا جو کام ہے اس کا سمر حال ہی میں مل چکا ہے گلگت میں انشاءاللہ اگلے دفعہ انشاءاللہ انٹرنیشنل سطح پہ بلکہ آپ کے لڑکے انشاءاللہ انٹرنیشنل سطح پہ ہمارے علاقے کرنا ملکل اور ایک یہ بات بھی میں خاص کر کہوں گا جو پڑے لکھے لوگ ہیں جب آپ فیزیکل فیٹ نہیں ہوں گے تو آپ کی ڈگریاں کسی کام کی نہیں ہے آپ ایک چیز آپ اندازہ لگائیں پچھلے دنوں پولیس میں ٹیسٹ ہوئے آپ نے دیکھے ایک کلومیٹر غالباً دوڑ مکمل نہیں ہوا ان سے حالانکہ یہ وہ لوگ جنہوں نے اچھی خاصی تعلیم حاصل کی ہے تو میں یہی میسیج دوں گا کہ آپ لوگ فٹبال صرف ماشیل آٹ کی بات نہیں کروں گا فٹبال کی طرح آئے گرون کو آباد کرے آپ گرونوں میں تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو تیار کرے تاکہ آپ کسی بھی لیول پہ جائے تو آپ فیزیکل فیٹ ہو تو آپ حقی معنوں میں یعنی کامیابی ملے تو یہ بھی ایک حصہ ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک کہتے ہیں نا ایک جس صحتمن جنسوں میں ایک صحتمن دماغ کا مالک ہوتا ہے تو میرے یہی میسیج ہے آپ کی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ یہ یہاں پہ تمام لوگ موجود ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے جو لڑکے ہیں ہمارا وزیرامجت آپ دکھا سکے تو یہ سارے ہمارے لڑکے یہاں پہ موجود ہیں مارس پاس کے لیے اور یہاں پہ جو گولڈ میڈیل حاصل کرنے والے لڑکے بھی یہاں پہ موجود ہیں ہم ان سے بھی آپ کی ملاقات کرائیں گے ہمارے بائی زاہید صاحب یہاں پہ موجود ہے ہمارے بھنکار بھی ہے اور ساتھ ساتھ بلک بیلد بھی ہے تو زاہید موسیقی 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 اگوانا ہماری نیک خواہشات آپ لوگوں کے ساتھ ہیں شکریہ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں موسیقی 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 ہرتا ہے سو سوال میں گھلے گا ہرتا ہے سوال میں کہہتا ہے استمیان تفتے ہیں آپ میں ساتھانے دنے 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 درس ہاتھ انتظارہ گھلے گا میں ستاہتا ہے آپ لوگ کرکٹ کے پیلئر ہیں تو نوروز کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے آپ کی ٹورنمنٹ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے سب سے پہلے تو ہم جو بلیے ہیں ان کا منیجمنٹ ہے ان کا شکریہ رہا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں پلیٹ فارم دیا تو کرکٹ کے حوالے سے یہاں پہ لوگ اتنا پسند نہیں کرتے کیونکہ زیادہ کھیلا نہیں جاتا ہے کرکٹ تو اس دفعہ ہمیں چانس ملا ہے انشاءاللہ ہم اچھا پرفارم کر کے لوگوں کو انٹرٹین کریں گے ہو رہے ہیں دب ہمیں اچھا چانس ملے گا نبردست یہ دیکھیں سر ہمارے نوجوانوں کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں پاکستان سے کدنی محبت ہے ہاتھوں میں اپنے جو پاکستان کے جنڈا ہے وہ ساتھ میں رکھا ہوا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی کہ یہاں کے لوگ پاکستان سے محبت نہیں کرتے یہ وہ عجیب عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں بلکل ہنڈرڈ پرسن یہ غلط ہے ہمارے لوگوں نے ہمیشہ پاکستان کے لئے قربانی دی ہے پاکستان ہماری جان ہے سب سے پہلے پاکستان ہے پاکستان کے لئے ہم نے ستر پینسٹھ کرگیلوار میں ہمارے جوانوں نے قربانی دی ہے اور اینڈا بھی جب بھی پاکستان کے لئے کوئی ایسا وقت آئے گا انشاءاللہ ہمارے گلگت پاکستان کے نوجوان پیچ پہ ہوں گے اور اپنے دردی پہ اپنے جان نشاور کریں گے تو یہ کرکٹ کے ہمارے گور بھائی یہاں پہ موجود محبت کا حوال ہے نا اظہار ہے وہ ہماری تو دوسرا ہماری ہے کہ ہم اس کرکٹ کو اس کھیل کو فروغ دی رہتے ہیں کسی بھی طرح ہم اپنی کرکٹ کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں ہمارے پاس کرکٹ کے ہم پہ بہت اچھا اچھے پیلے رہے ہمیں مقم مل جائے پروپر انوائیمنٹ مل جائے تم بہت اچھا نیشنل ساتھ اور ہمارے پاس میں آپ کو ابھی ایک ہمارے اچھے پیلے رہے ہیں ان سے ملواز ہے تو ہی انسیے میں ہمارے پاس موجود ہے ریپریزنٹ کر رہے ہیں دستان کو آزگر یہ ہمارے بلدستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں آف سپینر ہے یہ بہت اچھا ہے اور انسیے میں اچھے بندوں کو ہی سیلکٹ کیا جاتے ہیں ٹاپ ٹونٹی میں جو پاکستان کی ٹرائلز ہوتی ہیں ٹاپ کر کے آئے ہیں فیڈنس لیول پہ آئے ہیں اور انڈر نینٹیم کی انشاءاللہ کوشش میں کہ ریپریزنٹ کروا گئے نیشنل ہم ریپریزنٹ کروا ہے پاکستانی ٹیم میں کروا ہے یہ ہمارے آزگر ہے سر آپ ان سے ملے آزگر بھائی سلام علیکم تو ہم امید سے ہیں اللہ کرے آپ کو جل انڈر نائنٹین یا انڈر ٹونٹی میں نیشنل ساتھ آپ کے سیلکٹ ہو جائیں تو آپ کیا کہیں گے سر اللہ شکر بی سی اے کا بڑے مہربانی ہے اس کردوالوں کی بہت مہربانی ہے کہ سپورٹ کرتے ہیں یہاں گراؤن نہیں ہونے کے باوجود اور یہاں کوئی فسلیٹی نہیں ہونے کے باوجود ایک پاڑی علاقے میں رہے کہ ہم لوگو یہاں کوئی دیکھتا نہیں ہے ہم لوگو صبح نہیں بنایا ہوا ہے ہمارا ریجن نہیں بنایا لیکن سپورٹ کرتے ہیں ہمارے قلطستان والے لوگ اور ہر لوگ یہاں کے جتنے بھی ہیں ان لوگ ان کی دعائیں ہیں ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ پاکستان ریپریزن کرے ہوں صرف ہماری نیک تمنہیں نیک خواہشات آپ لوگ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ ایف ایم نائنٹی ون پر بھی چلیں گے آپ کے پورا تو ابھی اس وقت لائے ہو جا رہا ہے یوٹیوب پہ اور فیس بک پیج پہ تو آپ دیکھ سکتے وہاں پہ تو ہم آپ کے ساتھ نیک خواہشات کا اظہار کریں گے اللہ کی ٹیم کو لڑکوں کو کامیاب کریں اچھا ہماری اس کے علاوہ گورنمنٹ سے اپیل بھی ہے کہ ہمیں پراپر انفرسٹرکچر فرام کیا جائے اور پی سی بی سے خضوصاً ہماری کلپ کرکٹ کو بہتر کیا جائے ہماری اس کردو میں کلپ کرکٹ اور گیرونڈ کے لئے کوئی پراپر انفرسٹرکچر موجود نہیں ہے خاصتہ ہمارے پاس گیرونڈ ہے نہ کوئی گراسی ہے سلف میٹ ہم پیچ بنواتے ہیں سلف میٹ ہم بلتستان ریجن کا نام ہم انچہ کر سکتے ہیں شکریہ سب یہاں پہ پاکستانی فلیک موجود ہے پاکستان ہماری جان سب سے پہلے پاکستان اپنی درتی اپنا وطن ہے پیارا پیارا پاکستان ہم سب پاکستانی ہے اور یہ ہے ہمارا پاکستان پاکستان زندہ بات ہمارے بھائی بہت بہت شکریہ آپ پاکستانی فلیک کے ساتھ یہاں موجود ہے بہت خوشی ہوئی آہ تو سامین پاکستان سے محبت کا اظہار یہاں پہ ہمارے نوجوانوں کی جانب سے گلگت بلتستان کے نوجوانوں کی جانب سے کیا جا رہا ہے پاکستان کا جو جنڈہ ہے وہ ساتھ میں رکھا ہوا ہے ہر ٹیم نے اور یقینا ہمارے جو نوجوان ہیں وہ پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں پاکستان ہی ہماری جان ہے پاکستان ہی ہماری پہچان ہے اور پاکستان کے لئے ہمارے تن مندن ہمیشہ قربان ہے تو ہم دوبارہ اپنے اسٹال پہ پہنچ چکے ہیں تو جو ہی انشاءاللہ وزراللہ گلگت بلتستان یہاں پہ تشریف لائیں گے ہمارے جو دیگر آپ کو پروگرام ہیں وہ لائے دکھانے کا سلسلہ کریں گے ابھی ہم کچھ انڈہ ٹھاپ کا سلسلہ بھی کرتے ہیں یہاں پہ دو انڈے ڈائی تو پہ انڈہیں اس کا ہے جو ایران لوکل آنین ٹکٹوس پہ شبیر صاحب نا کارٹون صاحب انڈہ ٹھاپ پہ مقابلہ ہے جو گوانا انڈہ لڑانے کا مقابلہ جائے اس نے نوروز کی سب سے خوبصورت کھیلوں میں سے کھیل ہیں تو وزیر امجد صاحب بڑا کمپوز کر کے آپ ادھر تشریف لائیے اور جناب کارٹون صاحب صدر تبت بلتستان آرٹ کونسل اور جناب ابراہیم حور صاحب بھی ہے تو انڈہ لڑائی کے بعد آپ سے گفشپ کریں گے تو انڈہ لڑائی کا مقابلہ ہے جی انڈہ ٹھاپ چونڑی کارٹون صاحب چونڑ عادی سوشن و کہیں گوانا چونڑی کارٹون صاحب مغاف بلتستان اور کارٹون صاحب کیها ڈیویوییویوییوال مجھے ایک مجھے شکھوڑے لہتا ہے مجھے فکر شبیر سمچتے ہیں ہے اس پر شبیر پیدا ہے اس کے دلائے ابتاد سمچتے ہیں حمام لے شبیر سمچتے ہیں وہ پیدا کریں۔ ہم نے مجھے زیادہ pois اس پیدا کریں۔ ؟ اس پاکان کریں لگو رائے سمچتے ہیں سوزی چطان کو اکam گابل hacen چينہار واست خان اکھانت JUSTIN چند یاد جائع کریئے د见 ایک اپنی دون این کا تو آنس کا رضا ہے شابیر Fernando جاہب جل کے دن ایسی لید جهر کو ملتا ہے گاهر ن disposit ڈیاب 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 دون whitby Ш onun konnte کبین کی طب knots ساتھان ہبر ساتھان ہیں رو زادم خان راکے ہیں رو زاد ہو راکے ہیں ان علیہ ب Eliz Linh م vi ملے کیاسchیات ibrahim Hur موسیقی 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 امید شکریہ ابراہیم حور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ابراہیم حور صاحب ہمارے بازاروں کے رونک ہے جان رونک ہے نمووووو ہمارا ان شرک پہ ڤ جو اور س LIN مر دیکل کامی Pہ ړو بنو جو دیکل کامی وامید شغول ہیں میڈے ہیں بسیار کو فیی اجاب سب بسیارت ش capturing ہمارے حرubers جو رنک ہے با زیارت شرکت اپداد شرکت اپداد شرکت پہ Elementary نável شرکت اپداد شرکت اکتان coberries ہسے من امن اصنال پانچ سلام ثہربی مجرد یدی اس وقتデی ن arrogant تقریبات آغازہ chauffاری ستالکون سا زبرداز ب Airlof دوان شر بلا fall اور محمد علی صدبہری محمہد علی صدبہ ڈانی گرم بلتستانی سگلگید بلتستانی اور پاکستانی محمد علی صدبہہ بلکھولی لیشترق اپنے محمد علی صدبہ ڈانی گرم زیادہ محمد بیری ایرال، اکنت محمد بیری صدی macht اس کی طرف اخرین کبھی خورج کے لے تل تکیمیں ایران کی طرف اینکہ جو چیز طرف اینکھتا ہے محطہ نے روان زیادہ ساتھ ایران اس کے لیے فرصا کے قومی آلت اس طرف اینکھتا ہے وہ اب کبھی آلتی کریں ایران تکیم محمد بیری ایران جو چیز طرف ایک ساتھ ایران موسیقی 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 مجھے پاکستان پاکستان زندہ بار مجھے پاکستان زندہ بارد